اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید ہے آپ ٹیک ہوں گے مزے میں ہوں گے دوستو میں یہ کوئت آیا ہوا تھا تو یہاں امیر بھائی سے ملاقات ہوئی ہے اور امیر بھائی کے ساتھ ہم نے کافی گومے پھرے بھی ہیں تو ہم نے کہا ایک چوٹا سا انٹرویو کرتے ہیں امیر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ لائف کیسا ہے بزنس کیسے ہوتا ہے یہاں پہ کوئت کے اندر اور کام جاب وغیرہ کیسے چلتا ہے اور فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہنا کیسا ہے یعنی پاکستانی فیملی اور ایجوکیشن اور یہ جو دوسرے میڈیکل وغیرہ ہے اور ایکسپنسز خاص طور پہ نا تو یہ ساری چیزیں میں نے کہا یہ ان سے بہتر کون جانتا ہے یہ یہاں پہ رہتے ہیں پندرہ سال سے تقریب ہم نے کہا پہلے یہ بتا ہے کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کتنی سٹرونگ ہے مطلب کتنے ہیں انڈین کتنے ہیں اور پاکستانی کتنے ہیں پاکستانی کوئت میں سیونٹی تھاؤزن کے قریب ہیں اور انڈین یہاں پہ ون میلین ہے اور کمپریٹیولی انڈین بہت سٹرونگ ہیں پاکستان سے یہاں پہ بزنس میں یا از ایک کمیونٹی اور ان کے امبیسی وہ کافی سٹرونگ ہیں پاکستانی سے اچھا یہ بتا ہے کہ آپ کب آئیتے کوئیت اور یہاں پر مطلب آپ بزنس کی سلسلے میں آئیتے یا جوب کی سلسلے میں آئیتے اپنے بارے میں تو لے بتا ہے میں یہاں کوئیت میں 2007 میں آئی تھا اور میرے جو ابو ہیں وہ یہاں کوئیت میں پہلے ہوتے تھے تو وہ 1980 میں آئیتے اور میرے اس سے پہلے گرینٹ فردر بھی ذری تھے وہ 1970 میں آئیتے تو آپ کا خاندانی ہے ہم پہ بیس ہے تو پھر جو گرینٹ فردر اور جو ابو تھے وہ تو ایزا ورکر اور لیبرر ہی تھے پھر اببو نے کام کرتے کرتے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور ہم لوگ تو تب سے انجوائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی تو آپ کا کام کی سوالی سے ہے ہم لوگوں کا کام یہاں مارکیٹنگ جنرل ٹریڈنگ اور اس سے ریلیٹیڈ ہے ہم لوگ یہاں پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں ایپل کے لیے ریڈ بول کے لیے ان کے لیے ڈیفرنٹ کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں امیر بھائی یہ بتائے کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو پاکستان سے تو نہیں کر سکتا بیا ہی صرف پاکستان نہیں نہیں پاکستان سے نہیں کر سکتی کیونکہ جو یہاں پہ ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں پاکستان سے بیزنس سٹارٹ کریں پاکستان سے کوئی بزنس سٹارٹ کرمیں بات 트� lot nine کو یہاں آنا پڑے گا تو یہاں خرید نے کسی سے ان کی بجانت پاکستان ہی چا straks ט اگو ind maple syrup ریجسٹر کرنی پڑے گی اپنی اور اس کے لئے آپ کو کفیل یہاں پہ مست ہے یہاں بھی کفیل سسٹم ہے کفیل سسٹم ہے کوئیتی آپ لوگوں کو مست چاہیے اور ففٹی وان فورٹی نائن کی پرسٹنی سے آپ لوگ کمپنی سٹارٹ کر سکتے اور کتنا خرچ آتا ہے کمپنی کھولنے پہ آٹھ سے دس ہزار دنار تک اپروکسیمیٹلی خرچ آیا تھا آپ کو جو بھی آفیس اس کا رینٹ جو بھی آگریمنٹ جیسے اب ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ وزیڈ کیا تھا اگر اس طرح ایک چھوٹا ریسٹورنٹ کوئی بناتا ہے تو اس پر کتنا خرچ آئے گا یہ پیپر کے ساتھ پندرہ سے بیس ہزار دنار تک خرچ آ جائے گا بیس ہزار دنار پاکستانی کیتنا بنتا ہے ڈیڑھ کروڑ روپے تک ڈیڑھ کروڑ یعنی ایک کروڑ تک کی کہانی ہے چھوٹے سے چھوٹا بیسنس خود کا سٹارٹ کرنے کے لیے منیموم ایک کروڑا کو چاہیے چاہیے اچھا ایک کروڑ تو ایک کروڑ میں چھوٹا بیسنس ایک بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو آپ کی خیال میں یہاں پہ وہ بیسنس اگر چل جاتا ہے تو کتنی انکم ہوتی ہے منتلی منتلی دیکھیں یہاں پہ لیونگ آف کوس بھی زیادہ ہے نہیں منتلی انکم وہ انکم پہ میں آتا ہوں لیکن انکم کتنی ہو سکتی ہے انکم وہ لوگ ایزیلی پاکستانی اگر دیکھیں تو دس لاکھ تک کما سکتے ہیں پر منت اگر ایک کروڑ یہاں پہ انویسٹ کرے تو دس لاکھ تک کما سکتے ہیں ٹھیک اور چھوٹے سے چھوٹے بیسنس کیلئے بھی مطلب ایک کروڑ تک کیونکہ یہ کنٹری ایکسپینسیو ہے کنٹری ایکسپینسیو ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے آپ کو تو فیملی کے ساتھ کوئیت میں رہنا کیسا ہے آپ کا ایکسپینس ابھی تک کیسے چل رہتے ہیں ہماری لیے تو بہت اچھا ہے جو پرسنلی میرا ایکسپینس ہے کوئیت تو کمپریٹیب بہتر اور اچھی کنٹری ہے آپ لوگ کو بہت بہتر اور اچھی کنٹری ہے آپ لوگ کو بہت فیسیلیٹیز ہیں یہاں پہ اچھا یعنی کہ لوگ کیسے ہیں کوئیت کی لوگ اچھے بھی ہیں اور بورے بھی ہیں یہ تو سب جگہ ہوتا ہے بے لیں گے آپ کو لیکن یہ کہ ہم لوگ کو زیادہ انٹریکشن نہیں ہے لوگل کے ساتھ کچھ بھی لیکن یہ لیکن اچھا اچھا ایکسپینس ہے اچھا آپ کا جب یہاں پہ فیملی ہوتی ہے جیسے بچے ہو ایک دو یا تین بچے ہو ایک بندے کی ایک فیملی ہو چھوٹا سا خاندان ہو تو اس کی کتنے خرچے ہو جاتے ہیں کتنا ایکسپینس ہوتا ہے جیسے کی رینٹ پہ اگر لینا ہو ایک دو کمرے کا تین کمرے کا تو اس کا ارینڈ کتنا ہوتا ہے گروسری کا کتنا خرچ آتا ہے اپنا بلز وغیرہ کتنے آتا ہے اور بچوں کی ایجوکیشن اور پھر اورال فیملی کے ہیلتھ تو یہ زرہ سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں کہ پہلے مطلب خرچے کتنے ہوتے ہیں اورال کتنا ایکسپینس ہوتا ہے ٹوٹل ٹھیک ہے ہم لوگ سٹارٹ رہتے ہیں رینٹ سے اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے ہزبینڈ وائف اور دو یا تین بچے ہیں دو گمروں کا گھر میں 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 ہے ٹو پلس ون ٹو پلس ون اور اس کے بعد گروسری آپ کے اپکے پروکسیمیٹلی ہندر ٹو ون ففٹی کےڑی آپ گروسری میں چلے جائے گے اور میڈیکل جو ہے جو 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 کٹے ہیں یہاں پہ ان کے لیے میڈیکل جو ہے کافی ساری کمپنیز پروائید کرتی ہیں پر آیویٹ انشورنس پر اور اگر نہیں بھی کرتے تو گورنمنٹ یہاں پہ آپ کو انشورنس دیتی ہے یعنی منڈیٹری ہے وہ ہر کسی کے لیے جو چلڈرن ہے ان کی 30 گیڑی پر ایر ہے جو اڈلٹس ان کی 50 گیڑی پر ایر ہے وہ منڈیٹری ہے انشورنس ہے آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے اور کچھ کمپنیز آپ کو کیا کہتے ہیں پرائیویٹ کمپنیز کو پروائید کر دیتی ہیں ایکسر یعنی کے پرائیویٹ ہسپیٹلز کی اور تھرڈلی ہم لوگ اگر جاتے ہیں سکولنگ کی طرف تو سکولنگ یہاں پہ جو پاکسین سکول بہت اچھے نہیں کیونکہ کمپنیٹی یہاں پہ زیادہ نہیں ہے تو انڈیان سکول فار بیٹر ہے اور ریزنیبل ہے افورڈیبل ہے منتھلی کتنے سکول کی چارجز ہوتے ہیں منتھلی اپروکسیمیٹلی 500-600 کٹی ایرلی یعنی دو ہزار ڈالر تقریبا سالانہ انڈیان سکول کی اور جو آپ پھر آگے تھوڑا دوسرے سکولوں میں چلے جاؤں گا پریٹیش یہاں یو ایسے کی طرف تو وہ اپروکسیمیٹلی ایٹھو ٹین تھاؤزن ڈالر سٹارٹنگ آپ کے بچے تو انڈیان میں پڑھے ہیں اور بل وغیرہ تو وہ رینٹ میں شامل وہ انکلوڈیڈ ہوتا ہے رینٹ میں تو رفلی منتھلی اگر ایک چھوٹی فیملی ہو دو تین بچے ہو اور میاں بی بی ہو تو ان کا کتنا خرچہ ساری چیزیں ملا کے ملا کے سکس سو سیون ہنڈر اگر سیلری ہے تو ایزی لی نہیں نہیں خرچہ کتنا ہوتا میں یہ کیا رہا ہوں ان کا خرچہ گروسری اور گروسری رینٹ ایوری منتھلی خرچہ کتنا ہوتا فائی ہنڈرڈ کیڈی فائی ہنڈرڈ کیڈی اچھا لیکن یہ کہ اگر کرایا کم ہو تو فور ہنڈرڈ تری ہنڈرڈ کرایا آپ کچھ لوگ انڈینز شیئرنگ بی بی رہتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے یعنی اگر اکیلے فیملی ہو اور باقی چیزیں تو فائی ہنڈرڈ ہم لوگ رفلی لگا رفلی لگا سکتے ہیں پانچ فائی ہنڈرڈ سروائیو کر سکتے ہیں اچھا تو یہ ہو تقریبا سولہ سو ڈالر سولہ سو ڈالر یعنی پر منت یہاں پہ ایکسپینسز ہیں ہر چیز کے حوالے سے تو اگر ایک بندہ جاپ کرتا ہے اور فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فائی ہنڈرڈ کیڈی سے اوپر کمائے گا پھر اپنی فیملی رکھ سکتا ہے نہیں تو مشکل ہوگی رہنے میں بچوں کے اور یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو سب نے یہاں فیملیاں رکھی ہوئے یا کم لوگ رکھتے ہیں فیملیاں نہیں کم لوگ رکھتے ہیں جو پاکستانی بہت کم فیملی سے یہاں پہ یعنی کہ جیسے سیونٹی تھوزر میں آپ کو بولا ہے کہ لوگ ہوں گے اس میں سے یعنی کہ ٹین تو ٹوئنٹی تھوزر فیملی ہوں گے اچھا اچھا فیملی اگر پاکستان میں رکھتے اور بندہ یہاں اکیلے رہتے تو پھر زیادہ پیسے بچا سکتے پھر آپ یہ کہ جو اب اکیلے شیئرنگ پہ اکیلہ بندہ رہ سکتے ایک روم میں چار چار لوگ بی رہتے جیسے شیئرنگ پتہ ہوگا لوگ کرتے ہیں تو اس میں کھانا پینا بھی کم آئے گا میکسیمم خرچہ کھلے رہتے ہیں سکسٹیو سیونٹی کے ڈی منتلی خرچہ بچا سکتے ہیں بچا سکتے ہیں چلے شکریہ بچا آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا چلے آپ کے ساتھ بچے انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا نہیں تو آپ باقی کومنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی جواب دوں گا اور امیر بھائی اگر یوٹیوب پہ ہوئی تو وہ بھی اس کو ریپلائی دے دیں گے تینکیو گائز ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ